بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سروت ولیم ہوں آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش باتش رہیں اللہ کی امان میرے بخار و آفیت آپ لوگ رہیں نومبر کا مہینہ شروع ہونے میں صرف دو دن باقی ہیں اور نومبر کے اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اہم اور بڑے فیصلے ہو جائیں گے نومبر کے مہینے میں پاکستان کی سیاست ہو پاکستان کا عدالتی نظام ہو یا پھر یہ معاملات کہ امران خان صاحب رہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ فیصلے نومبر میں ہو جائیں گے نومبر کا مہینہ پوری دنیا کے اور خاص طور پر امریکہ کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ نومبر کا مہینہ بیسے میں اس چیز کے شدید مخالفت میں ہمیشہ رہی ہوں اور رہوں بھی کہ کبھی بھی ایکسپیکٹیشنز کسی خاص چیز کی حوالے سے جاری نہیں کرنی چاہیے لیکن کچھ چیزیں ہیں کچھ کنیکشنز ہیں جو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں بہت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں بقول اس کے کہ ورڈا صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب ایک طویل عرصے کیلئے جیل میں رہیں گے لیکن یہ جو محول ہیٹ اپ ہو رہا ہے یہ جو دوڑیں لگ گئی ہیں اور ان دوڑوں کو آپ چاہے کسی بھی قسم کا نام دیں کہ جی کوئی سرمایہ کاری کی کانفرنس میں شرکت تھی یا پھر کوئی ایک میڈیکل چیک اپ تھا لیکن اصل میں اس دوڑوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو گئی ہیں خبر جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے نویمبر کے مہینے کو بہت ہی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے انٹرنیشنل ایک پریشر ہے جو کہ بلڈ ہو چکا ہوا ہے آپ دنیا کے بیشتر ایسے ممالک جہاں پر مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پریشر بنتا ہوا محسوس ہو رہا ہے نویمبر کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پر فیصلہ سازی کے حوالے سے اعلان پہلے کر چکی بھی ہے اور پانچ نویمبر کو امریکہ کے صدارتی انتخاب بھی ہونے جا رہے ہیں ابھی ان صدارتی انتخابات کے حوالے سے چند مہینے پہلے جب چیمگویاں شروع ہوئیں تو یہ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں یا ڈانلڈ ٹرمپ یہ انتخاب جیت جاتے ہیں تو اس بات کے بڑے روشن امکانات ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بیجا ایک قید ہے اس سے ان کو چھٹکارہ مل سکے گا اس میں امریکی مداخلت کی بات نہیں ہے اس میں جمہوریت کی بات ہے اس میں بات ہے عوام الناس کی اور چوبیس پچیس کروڑ عوام کی بات ہے اس کے اندر کہ ایک لیڈر ہے جو کہ قید کے اندر ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اس کو بڑا ماخوز کیا جا رہا تھا چودری غلام حسین صاحب نے اس کے اوپر خبر دی ہے کہ خان صاحب کی رہائی این ممکن ہے کہ نومیمبر میں ہو جائے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صدارتی انتخاب کے دوران یہ سب ہو جائے گا لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں نومیمبر کا مہینہ اہم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں اوور سیز کا ایک پریشر ہے اور امریکہ میں نواز شریف صاحب کی روانگی ہے نواز شریف صاحب کی جو مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی روانگی امریکہ تک پہنچی ہے اس کے اندر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بات اس چیز کے اوپر کی جاری ہے کہ حکومت کو ختم نہ ہونے دیا جائے اور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سعودی عرب اور قطر کے دورے پر روانہ ہو چکے میں بتایا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاری کانفرنس ہے سعودی عرب میں جس کے اندر شمولیت وہ کرنے گئے ہیں لیکن یہ ہر زی شعور آدمی جانتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے ہیڈ آف سٹیٹس ملتے ہیں ان کے درمیان صرف انہی معاملات کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی کیونکہ جب یہاں پر ایس سی او کانفرنس ہوئی ہے تو اس طوران بھی یہ خبر آئی ہے کہ کوئی غیر ملکی ایک پرائم منسٹر ہے جس کی عمران خان صاحب سے شاید ملکات کرائے گئی ہے میں یہ بتا رہی ہوں کہ چیم گوئیاں ہیں میں اس کی تصدیق نہیں کر رہی لیکن ایک ساتھ نواز شریف کا روانہ ہونا پھر شہباز شریف کا روانہ ہونا اور دونوں بھائی جو ہیں اہم ممالک کے اندر موجود ہیں اور جہاں پر سیاست کے اوپر بھی بات ہوگی کیونکہ جب سیاسی بنیادیں مضبوط ہوں گی تو ہی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ سکے گی اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی بڑی پیشرفت ہوتی ہے دوسرا میں اس لیے بھی نومبر کو ہم کہہ رہی ہوں کیونکہ نومبر کا مہینہ ہمارے سامنے آرہا تھا کہ جی الیکشن کو آڈٹ ہو جائے گا منصور علی شاہ صاحب کا راستہ تو روک دیا مگر جسٹس یایا فریدی صاحب نے جو اپنے پہلے دو دن کے اندر پیغام دیا ہے وہ بڑا واضح ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالا دستی سے اوپر کوئی نہیں ہے اسطور کے مطابق ایک خبر ہے اسطور کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی اہم ملاقات ایوان صدر کے اندر ہوئی ہے اور اس ملاقات میں چار بڑے اہم لوگوں نے بیٹھ کے گفتگو کی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں وزیراعظم شہباز شریف شامل تھے اس کے اندر صدر عاصف علی زرداری شامل تھے اس کے اندر آرمی چیف شامل تھے اور اس کے اندر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس یایا فریدی صاحب شامل تھے یایا فریدی صاحب سے جو ایکسپیکٹیشنز کی جارہی تھی وہ بلکل ان کے آپوزٹ نکلے ہیں اور فل کورٹ اجلاس کے علامیے کے اندر انہوں نے اس بات کا تائین کر دیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی بھی بہتر فیصلہ ہوگا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کیس منیجمنٹ سسٹم انہوں نے آتے ہی ایک مہینے کے لیے نافذ کر دیا ہے ججیز کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے تمام ججیز کے ساتھ ایک فل کورٹ اجلاس انہوں نے کر دیا ہے ایڈاکیزم کی اوپر آئے ہوئے ججیز کی کیا حیثیت ہے انہوں نے اس اجلاس میں انہیں نہ بلا کر یہ ایڈاکیزم کی جو ججیز تھے یہ نبردازمہ ہو گئے تھے لیکن قاضی فائزی سا ان کو دوبارہ اٹھا کر لے آئے تھے ایڈاکیزم کے اوپر جو ججیز ہیں ان کو اس اجلاس میں نہ بلا کر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا کہ کوئی بھی ہوگا مو اٹھائے گا اور ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائے گا جو لوگ ابھی اپنی مدت پر ہیں نوکری پر ہیں صرف وہی دستیاب ہوں گے ایڈاکیزم ہو یا پھر کوئی اور مداخلت وہ ناقابل قبول ہوگی اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے اوپر جو اس کے خلاف درخواستیں دائر ہونا شروع ہوئی ہیں اور آج آج جو پی ٹی آئی نے کام کیا ہے اور انہوں نے جو پنجاب کے ٹربیونلز تھے ان کے اگینسٹ بھی ایک درخواست ڈال دی ہے جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہ سئی مگر جسٹس یحییہ افریدی اگر قانون اور آئین کو مدد نظر رکھیں گے چیزیں سامنے ان کے آئیں گی تو این ممکن ہے کہ جو کا منصور علی شاہ صاحب کرنے والے تھے وہ یا یا افریدی صاحب اپنے اس مدت کے دوران کر جائیں پھر اس کے علاوہ کل رات علی امین گنڈا پوٹ صاحب نے بڑا خطرناک قسم کا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس میں انہوں نے یہ دھمکی آپ بازابتہ سمجھ لیں یہ آپ بازابتہ اعلان سمجھ لیں آپ اسے کوئی بھی کال سمجھ لیں علی امین گنڈا پوٹ صاحب نے کہا ہے کہ اب اگر کوئی شکایت ہوئی تو پھر پورا ملک بند ہوگا اور یہ جو بات ہے یہ جو اعلان ہے یہ دھمکی ہے یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے اڈیالا جیل کے اندر کے باہر آج بہت بڑی اختاداد میں خواتین پہنچی احتجاج انہوں نے ریکارڈ کرایا بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی باہر ہیں جیل سے عمران خان صاحب کی بہنیں بھی باہر ہیں جیل سے اس سے پہلے نہیں ایسا ہوا کہ اڈیالا کے باہر احتجاج کی جو ہے وہ اجازت اس طرح سے دی گئی ہو پھر دوسری بات یہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں پی ٹیائی سڑکوں کے اوپر تحریک چلانے والی ہے آج سپریم کورڈ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہو رہے ہیں اور جیتنے والے گروپ کا جو ایک سرغنہ ہے یا سربراہ ہے وہ یہ تیہ کرے گا کہ موڈ کیا ہوگا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ نومبر ہر لحاظ اہم ہے عدالتوں کے لحاظ سے سیاست کے لحاظ سے آئین اور قانون کے لحاظ سے اور خاص طور پر پاکستان تاریک انصاف اور امران خان صاحب کی حوالے سے بڑا اہم ہے پہلے بھی جو میتھیو ملر ہیں ان کے سامنے کئی دفعہ امران خان اور پاکستان کا سوال کیا گیا تو ہمیشہ انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا اور ہمیشہ اس بات کا ایک پیغام دیا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے لیکن اس بات جب میتھیو ملر سے سوال ہوا تو انہوں نے پاکستان کے اوپر بات کی انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر بدل رہی ہے چیزیں بدل رہی ہیں اور جاتے جاتے ایک آخری بات وہ یہ کہ آج بڑی تنقید ہو رہی تھی اس بات کے اوپر کہ جی امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے وزیراعلا کا پروٹوکول استعمال کیا وہاں وزیراعلا کی سرکاری جو سیکیورٹی ہے اس کو استعمال کی اور پشاورہائی کورٹ پہنچی اور وہاں پر جا کے جو ہیں وہ کورٹ روم سے تمام صحافیوں کو نکال دیا گیا وکیلوں کو نکال دیا گیا دروازے ان کے بند کر دیے گئے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن جو خیبر پختونخواہ کے حالات ہیں زمینی حقائق کے اگر ہم سامنے رکھے تو وہ بڑے کشیدہ ہیں حالات وہاں پر کچھ اچھی نہیں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن چیزوں کو کلیر کرنے کی ایک چھوٹی سی میری کوشش ہے اور بشرا بی بی کے ساتھ کب کیا اور کیسا سلوک ہو یہ کوئی نہیں جانتا کچھ بھی ہو سکتا ہے بشرا بی بی ابھی خود بھی وہ میڈیا سے بھی دور رہتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں میڈیا سے دور رہتی ہیں کیمرے سے دور رہتی ہیں اور عمومی طور پر وہ دور ہی رہی ہیں اپنے ان تمام سالوں میں جب تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پرائم نیسٹر ہاؤس میں تھی یا وہ جیل میں اپنے یام کاٹ رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں وہ تندو تیز سوالات سے بچنا چاہتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے اور بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کام کے لیے اگر وہ سیکیورٹی استعمال کر رہی ہیں سٹیٹ کی یا وہ ایک صوبے کی سیکیورٹی انہوں نے استعمال کی ہے ایک دن کے لیے پشاور ہائی کورٹ جانے اور پھر واپسی تک تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اتنا شروع ہوگا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ